یہ خواتین نظرات اس وقت میں موجود ہوں باغے جناہ میں مال روڑ پر جیسے لارنس گارڈن بھی کہا جاتا تھا اس کا یہ جو علاقہ ہے اس کو بہت خوبصورت چھوٹے چھوٹے باغیچوں میں تبدیل کر کے درمیان میں فوارے بھی لگائے ہوئے ہیں اور ایک بڑا ایریا اس کے لئے مختص کیا گیا ہے سفیدے کے پودے بھی ہیں اور یہ درمیان میں فواروں کے درمیان ایک چکور سے طلاب میں پانچ بڑے فوارے بھی لگائے ہوئے ہیں اور یہ بالکل مولیاں فن تعمیر کے مطابق ہوں نے اس کو ارگنائز کیا ہوئے اور یہ سامنے بھی پانی کا چینل ہے اور اس کے شمال کی جانب بھی ہے پانی کے چینل ہے یہاں بھی فوارے ہیں اس بڑے طلاب کے جنوب کی جانب اور یہ مغرب کی جانب بھی بہت خوبصورت فوارے ہیں پانی کے چینل ہیں فوارے جب چلتے ہیں تو بہت خوبصورت منظر پیش کرتے ہیں اور یہ جو مشرق کی جانب فواروں کا تسلسل ہے اس کے بالکل سامنے ایک خوبصورت سی مغلیا طرز تمیر مطابق اس کی نقل اتارتے ہوئے ایک باراندری بنائی گئی ہے یہ باراندری آپ دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹے میرابی دریں ہیں ایک طرف اس کے چار ہیں دوسرے طرف چار اور باقی دو دو ہیں باراندری ہیں یہ بھی باراندری ہے اور یہ باق کے مشرقی اسے میں بہت خوبصورتے سے یہ بنائی ہوئی ایسیا آتے ہیں یہاں پر سیرو تفریر سے لطف اندول ہوتے ہیں آس پاس بڑے پودے بھی ہیں یہ خوبصورت باراندری اس کو اندر سے بھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ اندر سے کیسے نظر آتی باغے جناہ کی خوبصورتی میں اس باراندری نے بہت زیادہ اضافہ کیا ہے اندر سے تو رنگر و بندوس کا اڑا ہوئے پلستر بھی اکھڑا ہوئے لیکن خوبصورت بھی لگ رہی ہے ٹھنڈی جگہ ہے بیٹنی کی جگہ ہے یہ ناظرین اس وقت باغے جناہ میں بیٹھے ہیں ایک ریپی کا جو باراندری تیار کی گئی ہے اس کے اندر آئیے آپ یہ بات کراتے ہیں جناہ عارف حسن صاحب سے جی عارف صاحب اس باراندری کے اور سامنے جو آپ کو پارک بنا وہ نظر آ رہا ہے مغریہ طرز کا کیا کہتے ہیں آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ باغے جناہ میں بیسٹرز کی توجہ مرکوز کرنے کے لیے یا ان کو بہتر انداز میں ایک تفریح پہنچانے کے لیے انہوں نے مغلیہ طرز تعمیر کو سامنے رکھ کے ایک یہاں پہ گوشہ مختص کیا ہے جو بلکل باراندری تیارہ بنایا گیا ہے اور اس میں جو سامنے فوارے اور وہ جو لک ہے وہ شالہ مار گارڈن کی طرز کا ہے اور یہ یہاں پہ چار جو ہیں وہ درے ہیں اور سامنے بھی دونوں طرف جو چوڑے انداز میں اور لمبائی کے انداز میں جو ہیں وہ دو دو ہیں تو یہاں پہ آکے وہ دور سے ہی ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے کسی مغلیہ دور کی بلنگ میں ہم آ چکے ہیں یہاں پہ جو گراؤنڈز ہیں وہ بڑی خوبصورت انہوں نے وہ تیار کی ہوئی ہیں اور اس کے بھوسن نے جو ہے چار چاند لگا دی ہیں باگے جنہوں کو انہیں ماضی کی جو عظمت ہے اس میں گم ہو جاتے ہیں بہت مربانی سر تینکیو سر امید ہے ناظرین آپ کو میری یہ ویڈیو بھی ضرور پسند آئے گی برائے کرم لائک اور شیئر کر دیں اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں بہت موسیقی